موسیقی رحمان الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دیسی شیسی میں چھولیا پلاو کی مزیدہ ریسپی کے ساتھ آئیشہ اتھر حاضر ہے ایک پیاس ہے دو ٹماتر ہیں آدھا کلو چھولیا ہے آدھا کلو ہی چاول ہیں نمک سرخ مرچ سابود گرم مسالہ دھنیا پاودر زیرا پاودر ایک کپ دہی ہے دو چکن کیوبز ہیں اور ایک ساشے چکن پاودر کا بھی ہے تو چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے شروع کرتے ہیں چھولیا پلاو تین گلاس چاول تھے تو میں نے تین ڈوئیاں ہی بھر کے آئل کی لے لی تھی آپ اپنے چاولوں کے حساب سے آئل یوز کر سکتے ہیں ایک چیز کا خیال رکھنا ہے آپ نے کہ جو بھی ریسپی ریسپی کارٹ میں لکھی ہوتی ہے اس میں نمک سرخ مرچ یا مسالے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں یہ چھولیا بدلتے موسم کی سوغات ہے گرمی کی آمد آمد ہے اور بدلتے موسم میں جو سبزیاں نئی نہیں آتی ہیں ان کا مزہ ہی اور ہوتا ہے سابت گرم مسالے کو تھوڑا سا بھون کے پیاز کو گولڈن براؤن کر لیا ہے اور گولڈن براؤن اس لیے کیا ہے کہ ہمارے پلاو کا کلر بہت ہی خوبصورت آئے تھوڑا سا چھولیے کو بھون کے ٹماٹر ایٹ کیے ہیں اور پھر سارے مسالے ڈال دیئے ہیں ایک کپ کے قریب دہی ڈال دیا ہے اور اس کو اچھے سے بھون لیا ہے آدھا گلاس گرم پانی ڈالا ہے تاکہ چھولیا تھوڑا سوفٹ ہو جائے کچھ نرم ہو جائے گا اب باقی اس نے چاولوں کے ساتھ پک جانا ہے چاول باسمتی چاول ہیں اور آدھے گھنٹے پہلے انہیں بھگو لیا تھا میرے تین گلاس چاول تھے اور میں نے تین گلاس ہی پانی لیا ہے اب اس میں جائے گا چکن پاودر کنور کا چکن پاودر تھا میرے پاس آپ کو جو میسر ہو ڈال لیجئے میرا اس میں ایک پورا ساشے چلا گیا تھا دیکھئے کیا خوبصورت لکا رہی ہے چاولوں کی اور اب لگاتے ہیں اس کو دم تھوڑا سا پسا گرم مسالہ گیا ہے اس میں اور تھوڑی کالی مرچ گئی ہے اس کے ساتھ سابوت زیرہ ڈالا ہے پسا زیرہ نہیں ڈالا یہ پسا سوکھا دھنیا اور ہری مرچیں ہیں دھنیا اور پودینہ اس کو تھوڑا سا مکس کر لینا ہے تاکہ چاولوں میں اس کا فلیور اچھے سے آ جائے اور کچھ دھنیا پودینہ ہم اس کے اوپر بھی چھڑک دیں گے اور یہ لگ گیا ہے دم ایک ایک چاول کھلا کھلا ہے دیسی شیسی آپ کا اپنا چینل ہے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ ریسپیز آپ کو کیسی لگ رہی ہیں اور یہ ہے چاولوں کی فائنل لک ایک ایک دانہ کھلا کھلا ہے اور چھولیا پلاو کا پہلا چمج آپ کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھئے اور ٹیسٹ کیجئے عائشہ اثر کو اجازت دیجئے جلد ہی ملیں گے ایک نئی شاندار ریسپی کے ساتھ عائشہ اثر کو اجازت دیں اللہ نکھے مان موسیقی موسیقی